اللہم لأن قتلت الحسین علیہ السلام وآبائه وعولاده وآصحابه الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وآئمت المعصومین علیہ السلام عظم اللہ وآجورنا وآجورکم بمسابقہ بن حسین علیہ السلام وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِخَارِ مَا عَوَلِي الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ عَالِ مُحِمَّدٍ عَلِهُ السَّلَامِ یَا قَاشِفَ الْتَرْبِ عَنْ وَجْخِلْ حُسَینِ علیہ السلام اکشف کر بے بے حب کے حقیق علیہ السلام یَا عَبَلْ خَبْلِ اللَّهُ السَّلَامِ فَكَشَفْنَا عَنْكَا وِطَعَكَا فَبَسْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدِ اللَّهُمْ أَسْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ سلوات بڑھو میرے آقا اللہ مولا تو علیہتِ راضی ہوئے بی بی اے ذکرِ پاک ہمیشہ قبول اور ذکر در سواب میرے چاچا مرحوم و مغفور مالکوں نے دے درجات بلند فرماؤ مالک میرے بھائی جہانگیر خان صاحب دی زندگی دراز مالک انہ دے گھریں تے رحمت نازل فرماؤ مالک تُسا ساریں تے رحمت نازل فرماؤ میں حقیر دی نوکری تمام ذاکرین دی حاضری مومنین دے پرسا بانیان دی محنت دربارے سیدہ اس قبول حسین دے مننہ لے ہمیشہ آباتا دین دے دشمن نے اس تو نابود مالک ساتھ کن ولاو ازادی نعمت ہمیشہ نصیب فرمو مالک ساتھ ملک دی حفاظت خانو دشمن دوار ہمیشہ خطا ہو حلوس قلب و حضور نیتنا دعاوں کو میرا مالک تے کن حسین دی مظلومہ بیندہ واسط امام زمن دا جلد لغور فرمو اور اے ارض ضرور کی تھی مالک ساتھ کن آخا بن نصر اور زیارت نصیب ایک سلوات کل دل میں بڑھو میں انتہائی شکر گزار رہا قبلہ سید منظور حسین شاہد انہاں میری قدر افضائی فرمائیے میری درخواست قبول کی تھی تشریف گھننا ہے میں انہاں دا شکر گزار رہا آج میں ذاکر بن کے نہیں آیا آج میں دوسرے اٹھا ہو سی میں کنہی میں ابن ابن بیٹھا تنکی تے آج میں شریق بن کے بیٹھا حصہ دار بن کے میں ذاکریں کو پڑھوائے میں خود پڑھن نہیں آیا تے میں صرف آج سواب دیکھا تھا تے میرے بزرگ میرے واسطے دعا کرے سن میرا نامی سواب اچھا مل تھی بنجھے تے میں ذریب ہمیں چار پنجمنٹ سید بادشاہ واسطے ہمیں دو چار بندے کٹھے کر کے تے میں توری زحمت تمام کریں دا بخشش دا مدار المحام حسین جیندر تے حسن تے امیری دا اختتام اوکو حسنا دا رحمت اللہ علاوہ العالمین دا نقطہ مرکزی رسول اوہ رسول جنہیں بحمد دکھاتا ہے اپنی چادر بچھا کے جہاں بڑھا شریعت سے جو بطولہ آگا سواب یا اللہ توارے ترازی ہوگا بس یہ لفظ میں چار پنج پڑھنے ہن کوئی مجلس نہیں کوئی فضائل نہیں کوئی مسائب نہیں کیونکہ آج میں میز بانا اگر آنے ہیں تو ذاکر بن کے پڑھ دیں آج صرف میں ذاکریں کو پڑھا مڑے اپنے بھائی واسطے یہ میں چند منٹس انہیں تو پہلے ہی میں گھالی کریں دا تو میرے بھائیو جنہیں لوگوں کو میری گھال سمجھ آئیے تو آگئیے جنہیں کو نئی ہے تو میں انہیں دے واسطے دوبارہ لفظیں کو آسان کریں دا میں کہ جتاں اللہ بخشش مقادتی ہوگو حسین سبحانہ یا علیہ جتاں اللہ نے بخشش مقادتی ہوگو حسین اور میرے دوستوں سیانے بیٹھے ہو سننی شیعہ موجود واحد ذات حسین جائیں دا دعویٰ پیا جو میڈو آمر دی خاطر کہیں مذہب دی ضرورت نہیں تو ہیک دفعہ سنیان کے میڈو آتے دی جنت جانے میں ہوگا ہے سبحانہ یا علیہ سبحانہ یا علیہ اللہ تو آرے اتر آزی ہو تو زیادہ مجلس دا اندازی بدل لیتے تو آرے مولا عجرِ عظیمی تا کو ذکر بھی عزت کرنے دا عطا فرما کہ وحیاء حسین انتا شفی المجنبی رسولِ کونین دا فرما کہ جیندی بخشش دی کوئی امید نہ ہوگے ہر صاحبِ زم ہر او بندہ جیڑھا گناہگار ہے جیڑھا خطاکار کون گناہگار نہیں کون خطاکار نہیں کیڑھا بندہ ہے جن دے آمال ہے چو خامین نہیں کیڑھا بندہ ہے جیڑھا اللہ بھی عدالت دا سامنا کر سکتے کیڑھا بندہ ہے جیڑھا اللہ دے سامنے اپنے عبادات فخر کر کے آگ سکتے مالے کے تری عبادت دا حق ادا ہو گئے کہ ہون میں کوئی جنت بھی میرے دوستو ہر بندہ کائنات اچھ خطاکارے گناہگارے ہر بندہ کہیں بھی بندے جتنی طاقت نہیں کہ اللہ دی عدالت دا سامنا کر سکے تواحد ذاتِ حسین یا حسین انت شفیع المذنبین او میرا حسین بچڑا کائنات جن دے بخشش دی کوئی امید نہ ہو وے ان دے آخری آتنا سبحان اللہ یا علیہ مولا تو آرے اترا ہر گناہگار دی بخشش دی ہر صاحب اے مجلس بھی روحانیت اے محبتِ حسین کریم دی جو فضائے لے چھو لوگیں دے اکھی ہی چھوڑے اے نام ایسا ہے مولا اے پوڑی بچھائی قبول فرماوے این مقدی دی بھارچ غریبِ کربلا دے مسائے بچ بہمنا لے ذرا سوچا کرو جڑھا دنیا دی شفاعت دا ذمہ دار ہے جتھ لٹھے وہ تو کٹھا نہیں جتھ لٹھے وہ تو کٹھا نہیں میں صدقے تھی بچہ میں دارے مقربان کر دی رہا میں پہلے آنکھیں ممزی ہو کچھ مجلس پڑھنی یہ بس ہیک آنسو آپ ہوگے یہ سواب میرے بزرگین روح کو مالک اسحال فرماوے کچھالے اگر میں مجلس آنکھ ہو تو یہ تھا ہی دعا چکرہ میں اپنے بزرگ بھرا کو وقت دے ہو میں یہ لفظ پڑھتا یہ لفظ تو آج ہی جو محبت ہے آج اللہ دن آتے میں صدقے تھی میں آج ہی ہے گہل لے تو آج ہی بھرا میں کو بڑے ڈکھی گال کی تھی جو کربلا آج میں سید سردار آج ہی ہے گہل کرنا یہ میں چار لفظ پڑھنا جمالہ حد چھوڑ بھئی آج زکرد و رجوع کریں میں یہ لفظ پڑھتا تو آج ہی جو محبت ہے میں یہ لفظ چار پڑھتا میں آج ہی ہے گہل کری جواب پہ رہنا میں کہ جیتھ لتھے او تھا کھٹھا نہیں جیتھ کھٹھے او تھا دفن نہیں میں دسامہ جو لتھا کی تھا ہے جیلے کربلا دے زوار بیٹھی ہو تو سا میرے کبھا پڑھا ہے مولاد عظیم مدہ خان میرے بعد پڑھنے میرے گوہی دے سی میں دی جیلے نوے گئے تو دعا مانگ دے ہیں بیوی تو کو کربلا دکھا صدقے 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 میں صدقے تھی وجہ اللہ اب ہمیں مولا کو دی عزت اچھ اضافہ فرماؤں میں آکھو کہی ہو حسین دا لہے کے ٹوران جنہیں دے دل لچ قبر حسین دے جنہیں دے دل لچ میرے مولا دے جنہیں دے دل لچ غریبے تربلا دے دکھیں علی تارے میں اہتار کو احلام انہیں میں اکھے جیتھا لتھے او تو پٹھا نہیں جیتھا پٹھے او تو دفن نہیں لتھا کتھا ہے ولی العصر دے مسجد صدار میں قدم تھے آدن اتھو سید ٹورے اللہ دینا تے ناراض نہ تھی وائے میں مسائب تے پردہ نہیں پاسکتا میں اوہ پڑھ سا جرہ میں اکھی نال روایہ تجھ پڑھے اینا تھا یہ جو سکھ لائن سخت پڑھ گئے میں روایہ تے پردہ نہیں پاسکتا آدن اتھو لتھنا تھا حسین چارے لائن جو پھیڑی جو بنیا آدن سید لوق دم تردہ ہائی تیر لگتے حلن ساڑ لے صدقے 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 میں دارین قربان تھا دسو گاہل کرو حوصلہ ہوئے تو میں پڑھا اگر تو آدھے دل لے چسدت نہ ہوئے تو میں اتھا ہی دعا چکڑا نہیں تو دعا کرائے اللہ تو آدھے گھرے تے رحمت خرماؤے دعائیں دے طلبگار ہو سا ناراضی نہ کیسو دعائی کرسو میں مولا جان دے میں دردہ کھڑا جیڑے لفظ روایہ تے ہیں لوگ آدھن بھئی ذاکر سخت پڑھ دے ہیں کچھیالے مرونجڑے جھوپھے نہ آئے کیا پتہ یہاں مجلس آخری ہوئے بھئی مجلس نصیب نہ ہوئے اج میں روایہ دے لفظ توارے سامنے پڑھ دا سیادہ دنی میں چند قدم طورے یا حیسم بن اسور کنڈی بسری اللہ ہندو تے لانت کریں نہیں تو کوئی حل سمجھ نہیں ہے جو میں پڑھا کیا بھئی آنکھیں جو بھئی میں کو نہیں پتا ہندہ نتیجہ کیا ہے میں صرف دعا مانگ سکتا ہوں جو توارے دل برداشت کر سکتا کہ میں پڑھ سکتا بی بھی میرے لفظیں جو اثر پیدا حیسم بن اسور کنڈی بسری لئین حسین دی پیشانی ہے جو پتھر مارے آدن غریب کو جب ان پتھر لگے نائی میں ہوجاہ جاہے لوگوں میں غریبا آئے صدقے صدقے میں ہیک ویدے دی گاہل پڑھتا ہوں مولا جانتے جنہیں دے چھوٹے دھیائیں جنہیں دے چار ساتھ دھیائیں اج جگرتے ہاتھ رکھ باوائے حووے مسائب مظلومے کربلا دا سننا لے حووین حسین دے ازادار کے مونچو ہے نہ نکل لگے اے فطرت دے خلاف مولا جان دے اجن مظلوم اٹھ دا ودہائی سنان بن عنس ای بے غیرت ملعون نے حسین کو اٹھ دی جا فرق جو تلوار ہوا آدن تلوار لگنا ہی یا غریب دی پہ ست کے غریب دی پہ شانی پھٹی ہے آدن ملومی میں اجن اٹھ دا ودہائی یا اللہ لانت کرے میسہ میں منہ کتے بھائیں اٹھ دی جا غریب دے کانڈ پیچھو نیزہ مال آدن نیزے دے لگنا ہی نیزہ جگر دے پاس ہے آدن حسینی میں نیزہ ہی چھکے اپنے بھوکے جو خون ہی تھی دے کہ آدنی میں سجے کھبے دے کہ دے امام میں کل ہا بھتا یا پاسے نالو بدول دا آواز ہے ماں سجھ دے ونجی میں تو کل ہوتی آئی وطیہ صدقے صدقے غریبِ کربلا دے ہو منہ اللہ جی یہ لفظ وال پڑھا یہ لفظ مولا جان دے لفظ پڑھا نہ دے نہیں یہ آنکھو تو وطعی ہو لفظ ہکا نال جدن آکھیں سنا جی بزرگا دے انہ ظلم اتنا کی تے جو پڑھو مولا جان دے میں کیا پڑھ سا تے تُس سا کیا سنسو اگر برداشت کرو تہیک ڈکھ بیا پڑھ چھوڑا آدن این سیدی میں آکھنا جو امام میں کل ہا بیٹھا یہ آدن حیک بے غیرت مظلوم کو اٹھنے گا تمہچہ آبے آدن تمہچہ لگنا ہائی جیویں جو دور کھڑی ہائی سجے پاسو نبی کبے پاسو حبی کئی کئی ویلے بابے دنے دیئے کئی ویلے شوہت دنے دیئے یعنی حسین کو تمہچہ لگنے آدن پیچھے بابے دنے کہ دے تیلی امت چھٹی میں دی آلی آلی بابا میں وال کھلے دیا یا حسین رو کہ دے بابا دھی کو رو ستکے گاہل کرو میرے نال مسائب پڑھنے یا میں دعا کرا مسائب دی سکت ہے یا میں ہکہ گاہل کریں دا میرے حصے میری اوقات تو ڈھے رہائے کی تھی کچھی اللہ لسکانی آلی دے مومن نے یہ جے ملے دور دور تو بیٹھے ہوئے آئے ہوئے عزادار سید ہکو ویڈے دیگا حل کریں دے تو میں دعا کریں دا او کھا تے بھاو میں سو کھا ترے دین دا تسا حسین اکبر دی موت دا کٹھا اباس دے بازویں دا مکہ بھین دے چادر دا دکھا حسین ادن کلہ سید پوشت خیمت والے جنہیں دے چا سکتے میں پردیج مہونا لے اپنے بیبیوں اور خصوصا جنہیں دے چار سال دے دی ہیں میں مسائب دیگا حل ہکا کرنی ہکو فکرت دعا ہو گئی میں نے حصے دی نوکری ادن سید پچھو کھڑ کے بھین کو سد مارے یا اختی میں نے حصے دی بھین ادن ترائے دفعہ سید سدے تریجی دفعہ سین مجبور تھی کہ پوشت خیمت گئی ہے حالے والے آدی حسین میں ترائے دفعہ خیمت دے درد گئی ہیں اے پوشت خیمت کیوں ہوا ہے جنہیں سینے گا حل کی تی غریب دے موہ چوہکہے نکلے سید دے آلیہ میڈی حالت دے میڈے زخمیں چے زخزت کے چت کے شریف دے آزادار سید دے بھین میڈی حالت دے میڈے زخمیں چے زخمیں خولے والے سینے دی آخے میں اندر لندھا میں آتے زخمیں تے پڑھا رکھا سید دے این حالت تجھ خیام چاہیوں میڈے بھیاں مردے سر اوہ شریف دے آزادار جررر سید دے آل کی دینا تاریخ دے لیکن چار سال دی معصومہ وجلی ہے یہ یہ بابے دا دامن پکڑیا دے بابا لک لک کیوں ہوا دا بابا تو سر چکا مدامنا دا خون پہ دے دیا مولے جار دے آخری مسائب دے گا حل بیا کرنے تو دعا اے دن ہیک پاسو غریب کربلا کو بھین آسکر آجتے بائے پاسو دھی آسکر آجتے بھیر تدھی دے آسرتے مظلوم سید دردہ آئے جلن سید آئنا سید دعا کرنے نیازے حسین میں پاسکا دے مومن سر سکر جلن آئنا آلیہ سینی وے چوئے سید زادی کو ساد مارے چوئے سید زادی غریب دے گردہ حالہ بدھے سیندیو آل محمد بے وارس مستورا آج آخری ملاحہ پیری دی لہن سڑھیں دا پائے آج میں نے بھیرا دی جائیں آخری دیارت کرنیے حسین آیا کھڑے آو میں نے بھیرا کو راج کے پیار کر گھنو آدم کہیں بھی بھی حسین دا سینہ چھو کئی بھی بھی حسین دے کپڑے تے حوصہ دل دے کئی بھی بھی حسین دے ہتھ چھو مل دے آدم سیدی حالت جنے فکر دوادہ کینے موحسون کے دعا کر رہا آدمی حالت سید کو اپنے پیرے تے کہیں سید پھرندہ احساس تھائے حسین جھوکے دیکھے چار سال دی معظوم اپنے پرتے دے دامنال بابے کے پیرے تو مٹی بیٹھی مجھے دیئے آدم سید دھی دیئے گاہ دیئے حسین وہ بھیری بھو دگا حسین صدقے صدقے مادم کرنا ہے جب وہ آخری گاہل مسائد تھی شرم میں یہ گاہل پہ پڑھتا سیدہ دے بھئی اینا آخر جو مٹی بیٹھی پجھیں دیئے آپ جو دھی پیو دے پیریں تو اپنے پرتے نال خون بیٹھی پجھیں دی آدم سید جھوک کے دھی بچھا دے بابا صدقے بن دی معظوم ہے کیا بیٹھی کرن دی ہاولے ہولے آدھے بابا تیڑا قادو اچھائے بابا میں چھوٹیاں مزدور آگا حجوں میں بابا میں تیری ڈال ہی تو چھو مل سکھ دی بابا میں تیرے بیرے تو خون بیٹھی پجھیں دیا مولا جان دے سیدہ دے معظومہ آہ میں تے کچھ نہیں کھنا جتنی دیر دل آدھے میں کوئی راج کے پیار کار آدم لحظہ تھی زخمی کیوں دی زخمی دا ہی تمہیں پیچھے ہاولے ہولے آدھے بابا میں رازیاں تیڑے سجد پتیر پہ ہونی ہے تو دوروان جتن سین آنکھیں نا جو دوروان حسین آدھے نا معظومہ میں زخمی ہوس بابا تک کوئی اتنی دیر چھو رہ گیا میں لحیثہ باد اچھ پہلے میں کوئی چاہ مردی اجرت دے اجرت دا لفظہ حیرت نال دھی کیوں دا چہرہ دکھے آدھے بابا غریب دھی کوئی پردے سے چیڑی شے مگ دیں رو کے سید آدھے معظومہ سجاد کو کھا گئی یہی پردے دی مائنا ماں کو کھا گئی یہی بھیرا اصغر دی موت لہا دے تو باد دے وہ میڈا سینہ لبھرا لائی تب بابا منت کرے نیجی تھا نیدرا مائنا 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 موسیقی